بقول امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ ان پابندیوں کا مقصد ایران کے رہنماؤں پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ اپنا تباہ کن رویہ ختم کر دے یا پھر اقتصادی بہران کی جانب بڑھتے جائیں صدر ٹرمپ کے قوم اسلامتی کے مشیر جان بولٹن نے واشنگٹن میں ایک تنگ ٹینک میں خطاب کرتے ہوئے صدر کے اس بیان کو دہرایا لیکن ساتھ ہی ان امریکی اتحادیوں کے لیے ایک اتمنان بخش پیغام بھی دیا جو ایران سے تیل خریدتے ہیں صدر نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد صحیح طور پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنا ہے تاکہ ایران کی تیل کی برامدات بلکل صفر ہو جائیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کے پڑوسی اور کچھ دیگر ممالک جو ایران سے تیل درامت کرتے آ رہے ہیں شاید فوری طور پر اسے ختم نہ کر سکیں تو ہم دباؤ برقرار رکھنا چاہتے ہیں مگر ہم اپنے اتحادیوں کو نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہتے ہم اس مسئلے کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں ایران کے صدر حسن روحانی نے قوم سے خطاب میں کہا کہ ایران امریکہ کی پابندیوں کی خلاف فرضی کرتے ہوئے تیل برامت کرے گا انہوں نے امریکی صدر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں امریکہ کی تاریخ میں کوئی ایسا شخص وائٹ ہاؤس میں نہیں آیا جو عالمی قوانین اور معاہدوں کا اتنا مخالف ہو ایران کے دارالحکومت تہران نے ایک ریلی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور امریکہ کے خلاف نعرے لگائے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی فوج کے خصوصی یونٹ پاس داران انقلاب کے اعلیٰ کمانڈر میجر جنرل محمد علی جعفری نے امریکہ پر کڑی تنقید کی انہوں نے ان پابندیوں کو امریکہ کی جانب سے نفسیاتی جنگ قرار دیتے ہوئے اس کی بھرپور مضاحمت کرنے اور اسے شکست دینے کے عظم کا اصحار کیا یہ ریلی ایران کے انقلاب کے دوران تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضے کے واقعے کے انتالیس برس پورے ہونے کی یاد میں منقط کی گئی تھی موسیقی موسیقی موسیقی